اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کے ایلڈرز میں آپ کے بڑوں میں کس قسم کے بسائل تھے جس میں وہ جا پھسے تھے آخر کار تو آپ اپنی نوع عمری میں یہ بات اگر جان لیں تو آپ ریابیٹیز سے بچ سکتے ہیں آپ ہارڈ ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں آئی بائی بولر ڈیس آرڈر سے بچ سکتے ہیں نشے سے بچ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا پاس پیپر آؤٹ ہے آپ کے پاس پتہ ہے کہ آپ کا جو پیپر ہے اس میں یہ سوال آنے اور ان سوالوں کے جواب آپ نے اچھی طرح جان لینے اور جینز سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا پرابلم انوائرمنٹ سے ہوتا ہے یاد رکھئے کہ جینز کی وجہ سے بیماریاں فلرش نہیں کرتی جینز کے اندر صرف نقشہ ہوتا ہے بیماریوں کا بیماریاں فلرش کرتی ہیں جب یہ بیج یا جینز ایسے حالات میں چلا جاتا ہے جہاں وہ نشہ نمہ پا لیتا ہے اس لیے اپنے بڑھوں کو اس نئی نظر سے دیکھنا شروع کریں کہ ان کے اندر کیا کیا مسائل ہیں ماں باپ کی طرف دونوں کی طرف دیکھ لیں چچا تایا مامو پھو پھو خالہ اور دیگر رشتہ داروں پہ دیکھیں کہ ہمارے خاندان میں اکثر ہوتا کیا ہے اور جو کچھ اکثر ہوتا ہے اس میں سے کچھ اچھا ہوتا ہے اور کچھ اچھا نہیں ہوتا جو اچھا ہوتا ہے اس کو گلے سے لگائے رکھیں اور جو اچھا نہیں ہوتا اس کو ہٹا دیں لوگ صحیح ہسٹری نہیں بتاتے اور ہمیں واضح طور پر پتا ہوتا ہے کہ جو مریض ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی فیملی ہسٹری ہوگی کیونکہ اگر کوئی شکیزوفرینیا ہے یا بائپولر ڈسورڈر ہے ابھی مجھے کل اچانک پتا چلا کہ ایک پیشنٹ جو کہ میرے زیرے علاج ہے لانگ ڈسٹنس اور بائپولر ڈسورڈر کا مریض ہے مجھے پتا چلا کہ اس کا بھائی بیس سال سے بائپولر ڈسورڈر کا مریض تھا اور ہے اور وہ آج کل کریشز میں ہے اس کا بھائی اور اس نے مجھے نہیں اس کے بارے میں بتایا ہوا اور میرے لیے یہ انفرمیشن بہت مسلیڈنگ ہو سکتی ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار بائپولر ڈسورڈر میں نہیں ہے بہت مسلیڈنگ ہو سکتی ہے آپ سمجھ لیں کہ ہمیں اس چیز سے پرائر انفرمیشن سے ایڈوانس انفرمیشن سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے دوہزار نو میں ڈبلیو ایچو نے یہ پیغام سپریڈ کرنا شروع کیا کہ جس طرح آپ اپنی فیزیکل ویل بینگ کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کبھی کبھی اپنے ذہنی ویل بینگ کے بارے میں بھی تردد کر لیا کریں اس کے بارے میں بھی سوچ لیا کریں جس طرح آپ فیزیکل معاینہ کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کولیسٹرول زیادہ تو نہیں بلڈ پریشر ٹھیک ہے کہ نہیں شگر کا کیا حال ہے اور سارے معاینے آپ کرواتے ہیں تو اسی طریقے سے منٹل ہیلتھ کا بھی کوئی دھیان کر لیا کریں تو میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اور کیا میں نے کہا کہ یہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو ڈاکٹر ہوں یہ اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور میں نے کہنا شروع کر دیا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی منٹل ہیلتھ کی فکر اور تردد کرنا پڑے گا اور اس بارے میں کچھ سوچ بچار کرنی پڑے گی تو مجھے اکثر لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے میں کہا نہ ہویا کچھ نہیں اور ہو سکتا ہے چاہے اس وقت بھی مجھے یقین تھا کہ یہ میں ایم ای فیشن کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں ہے ویسے میں نے کچھ نہیں یہ ایسا فیل ہوتا ہے منٹل ہیلتھ ایسی چیز ہے کہ یہ فیزیکل ہیلتھ کی طرح اتنی آبویس نہیں ہے جیسے ایک وومیٹنگ آبویس ہوتی ہے پھر جب آپ اس پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر میں نیو یوک کے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اور ان کے پاس میں جا کے تو بات چیت کی اور کہا کہ آپ مجھے دیکھئے کہ کیا کوئی گر بڑ تو نہیں ہے اور انہوں نے ہسٹری لی بہت ساری باتیں کی انہوں نے ایکس رے کیے ایم آر آئی کیا سارا کچھ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی خیریت ہے اور آپ جس طرح اپنی میڈیکل لک آفٹر کرتے ہیں اسی طرح اپنی ذہنی لک آفٹر بھی کیا کریں جاری رکھیں اور خود وہ بھی انہوں نے سنایا کہ میری بھی یہی کہانی تھی میں نے بھی اپنے آپ کو میں ڈاکٹر ڈینیل ایمن کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ خود مجھے بھی یہی خیال تھا تو میں نے اپنے بارے میں دیکھنا شروع کیا اور پھر مجھے انہوں نے اپنا برین سکین دکھایا ذاتی برین سکین دکھایا جو نائنٹین ایٹی ٹو کا تھا اور اس کے بعد مجھے برین سکین دکھایا جو کہ 2009 کا تھا اس دوران انہوں نے اتنے بہت سارے سال اپنے دماغ پہ کام کیا اور واضح طور پر ان کا جو برین سکین تھا وہ تازے والا وہ بہت بہتر تھا میں آپ کو بتاؤں کہ انفورچنیٹ پاکستان میں ہم ایٹم بام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم ایم آر آئی نہیں کر سکتے یہ کوئی ہونا چاہیے بیسے اب ہم بندوبست کرنے لگے ہیں کسی لیب بالوں کو کہنے لگے ہیں جیسے کہ لاہور میں بہت بڑی بڑی لیبز ہیں تو کسی سے ریکرست کرنے لگے ہیں کہ آپ یہ بندوبست رکھیں تاکہ ہر پیشنٹ کا برین سکین ہو تاکہ ہم جھانک کے اندر دیکھ سکیں دماغ میں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ہم وہاں خود اپنی آنکھوں سے جھانک کے دیکھ سکیں اندازے لگاتے رہنے کی بجائے ہم جھانک کے اس کے اندر دیکھ سکیں اور اس سے بہت زیادہ بہتری ہو سکتی ہے علاج میں وقت کی بچت ہو سکتی ہے بہت پریقین طریقے سے آپ علاج کو آگے بڑھا سکتے ہیں خالی اندازہ لگانے کی نسبت